محبت اور پیار قدم برنے والوں کی تعداد مکہ ورعبتہ اور چالیس سال کے بعد حضور نے جب تعلانِ نمومت کیا تو اس وقت حضور سے محبت کا اظہار کرنے والے کم رہ گئے پر حضور سے بیزاری دوری اور حضور علیہ السلام سے دشمنی کا اظہار کرنے والے کی تعداد میں بڑا نمائع حد تک اضافہ ہوا حضور دنیا میں تشریف نائے بہینہ ربن اول کا تھا ابو لہب موجود تھا ابو بگر موجود نہیں تھے ابو لہب نے حضور کے آنے پر خوشیوں کا اظہار کیا حضور کے آنے پر اس نے یتیموں کو کھانا کھلایا یہ ابو لہب کا کمان نہیں میرے نبی آیا کہ یتیموں کو کھانا کھلانے کیا ابو لہب نے حضور کی آمد کی اطلاع پائی تو نوڑی کا آزاد کیا یہ ابو لہب کا کمان نہیں ہے انہوں نے نبی آیا جی بناموں کو آزادی دلوانے کے لیے آگے پاک پہمبر تشریف لائے تو عشیوں کا محبت کا اظہار ایک میں نہیں ہزاروں نے کیا چالیس سال کے بعد جب حضور نے اعلان نموبت کیا مہینہ یہ بھی ردون نموبت کا تھا بس فرق یہ ہے کہ بلادت کے وقت امو وقت موجود نہیں تھے اعلان نموبت کے وقت امو وقت موجود تھے اور پاک پہمبر کی اعلان نموبت کے بعد اول تصدیق کرنے والا ابو وقت صدیق ہے اور اول حضور علیہ السلام کے نعرے کی محالفت کرنے والے کو ابو اللہ کہا جاتا ہے دونوں موجود ہیں اور حضور علیہ السلام نے اعلان نموبت کیا ایک نے مانا اور ایک نے انکار کیا جس نے انکار کیا رسالت کا، نموبت کا، ہدایت کا اس کو قرآن کہتا ہے اور جس نے انکار کیا وہ چندہ مکہ کی گریوں میں ہیں کٹ کے جنت میں سنائی ہوئی جس نے انکار کیا اس کی صحابیت پر گواہ اللہ کا قرآن بنا جس نے انکار کیا اس نے اپنے آپ کو حلاقت اور بربادی میں ڈالا پھر یہ مکہ مکرمہ میں تیرہ سال پاک پر امبر رہے عبدالحبید کے لوگوں یہ تیرہ سال کوئی سونے کے تخت پر کوئی پھولوں کی سیج پر مصطفیٰ خریم نہیں تھے بلکہ تیرہ سالوں میں کبھی حضور کو خبر دی جاتی یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے خواب کو انگاروں پر لٹا دیا گیا کبھی حضور کو خبر دی جاتی یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے کو آج مکہ کے چوک میں گھسیتا گیا کبھی حضور کو خبر دی جاتی یا رسول اللہ صرف آپ کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اور کوئی وجہ نہیں صرف آپ کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مکہ کے سیناؤں پر بلال کو لٹا دیا گیا ہے اور اس کے سینے پر فتھر کی چٹان کو رکھ لیا گیا ہے کبھی بات پر امبر کو ہاں پر کونچتی آپ کا کلمہ پڑھنے والی سمیہ کی گھر چھامار کی شہید کر دیا گیا کبھی حضور کو یہ خبر آتی آپ سے محبت کرنے والے آپ سے کلمہ پڑھنے والے آپ کے دعون کو دھامنے والے حضرت یاسر کو دو اٹھوں کے ساتھ باندھ کر ٹکڑوں میں تقصید کر دیا گیا ہے کبھی بات پر امبر کو یہ خبر آتی کہ حضرت خباب کے سر پر گلم سراہوں سے داہا جا رہا ہے کبھی بات پر امبر کو خبر آتی کہ زنیرہ کی چھوڑی کو دھیڑی گئی کبھی بات پر امبر کو خبر آتی لبینہ کی آنکھیں نکالے گئے کبھی بات پر امبر کو خبر آتی حضور کی بیٹی کو سواری سے دھکا دے دیا گیا کبھی بات پر امبر کو خبر آتی حضور کی دونوں بیٹیاں ان کو طلاق دے دی گئی کبھی بات پر امبر کو خبر آتی کہ میرے کلمہ پڑھنے والوں کو مکہ کے شہراؤں میں چوک و چھراؤں میں ستایا جا رہا ہے اور یہ تو حضور کے صحابہ تھے بات میں ہم پر تو خود ایسا وقت آیا جب حضور علیہ السلام نے فرمایا طیف کی بعدی میں مجھے محمد کو پتھر مارے گئے اور ایسے مارے گئے حضور فرماتے جب میں گر جاتا مجھے بازوں سے پکڑ کے پھر اٹھاتے اور دوبارہ سے مجھے پتھروں کی برزات کی جاتی حضور نے فرمایا میری بدن سے تہوہیت نہ نکلا کہ حضور کے قدمین اور حضور کے نالینے پا حضور علیہ السلام کے جس میں ادھار سے نکلنے والے لہو کی وجہ سے آپس میں جڑ گئے پاک پیغمبر نے جب نالینے پاک کو پتھار نہ چاہا تو انکترینے پھون کی وجہ سے پاک پیغمبر نے کھینچ کر پتھارا تو وہ پہنس کی جتا ہوئے حضور علیہ السلام پر اس حد تک تکالیف مسئیبتیں آزمائشیں اور حضور کے اصحاب ان حضار سے گھنے ہوئے اور شیبہ بی طالب کی گھاڑی میں لوگوں اپنی تکلیف بندہ برداش کر لیتا ہے لیکن بچوں کی تکلیف گوارہ نہیں ہوتی اپنی تکلیف بندہ گوارہ کرتا ہے اپنے معصوم بیٹے اور بیٹیوں کی تکلیف کبھی گوارہ نہیں ہوتی پاک پیغمبر نے شیبہ ابی طالب کی گھاڑی میں اپنی لاتنی فاطمہ کو پتے جھولی سے پھر کر فتوں کے لیے اور حضور نے فرمایا فاطمہ شیبہ ابی طالب کی گھاڑی میں تیرے بابا محمد کے پاس تجھے کھلانے کے لیے سوائی ان سوکھے پتوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے پاک پیغمبر نے سوکھے پتیں چمائے حضور کی بیٹی پتیں چماتی نہیں وہ حضور کی بیٹی جو جنردی عورتوں کی سردار ہے پاک پیغمبر کے ساتھ شیبہ ابی طالب کی گھاڑی میں قید رہے پاک پیغمبر نے پھر ارادہ کیا ہجرت کا نکلنے کا روانہ ہونے کا روانہ کے حکم کا امتدار تھا اللہ تعالی نے جب اجازت دے دی حضور علیہ السلام فقہ سے لکھ لے تو پاک پیغمبر چند قدم چلتے اور ٹھیر جاتے اور روانہ کے قابے کو دیکھتے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو ہوتے اور پاک پیغمبر فرماتے اے قابا مجھ محمد کا تجھے چھوڑنے کو جی تو نہیں چاہتا لیکن تیرے رہنے والے مجھ محمد کو رہنے تو نہیں دیتے آنکھائے وہ جہاں جا رہے ہیں اور پاک پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو میں اور مکہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں حضرتِ قبی جنے کبھی پاک پیغمبر کو تسلیعہ دی تھی اس مکہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں جن گلیوں میں کبھی عبد المتعلق نے پاک پیغمبر کو کھلایا تھا ان گلیوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں میں پاک پیغمبر کی آدھیں بچپن جوانی پاک پیغمبر کا اعلانِ نموبت پاک پہ امبر کا مارے ہرامی عبادت میں رہنا اور پاک پہ امبر کا نامے کے دامن سے لپڑنا پاک پہ امبر اس کو چھوڑ کر جانے آنپوں میں آسویں اور یہ بھی مہینہ کوئی اور نہیں حضور نے جب مٹلا چھوڑا مدینے گئے تو یہ بھی مہینہ ربی الاول کا تھا اسی ماہ ربی الاول میں پاک پہ امبر نے بلادت بھی ہے اسی ماہ ربی الاول میں پاک پہ امبر کا اعلان نبوت بھی ہے اور اسی ماہ ربی الاول میں تیرہ سال کی سختیہ مرداشت کرنے کے بعد مصطفیٰ کریم کا مکہ کو چھوڑنا بھی ہے اور پاک پہ امبر جب جانے لگے تو دو باتوں کو ذہن میں رکھئے حضور کا قول حضور کا عمل دونوں پہ ازران بہر لگائی ہے نہ تو حضور کا قول رب کی منشاہ کے خلاف ہوتا ہے نہ حضور کا عمل رب کی منشاہ کے خلاف ہوتا ہے نہ دونوں کا حوالہ قرآن سے دیتا ہوں قرآن کہتا ہے قرآن حضور کے ہر عمل پر مہر لگاتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کا کوئی عمل رب کی منشاہ کے بغیر نہیں ہوتا اور قرآن حضور کے قول پر بھی مہر لگاتا ہے حضور جو بھی فرمائیں وہ رب کی منشاہ کے طابعے ہے اپنی منشاہ سے پاک پر مہر کا فرمانہ نہیں ہوتا ایک صحابی حضور کی ہر بات لکھتے ہر بات لکھتے ہر بات لکھتے کسی نے کہا ہر بات نہ لکھو کبھی حضور غصے میں ہوتے ہیں کبھی حضور قداس ہوتے ہیں کبھی حضور پریشان ہوتے ہیں کوئی کوئی لکھ لیا کرو ساری نہ لکھا کرو اس نے کہا کہ حضور کو بتایا یا رسول اللہ میں آپ کا ہر فرمان لکھتا ہوں مجھے کسی نے کہا ہے ہر بات نہ لکھو حضور کبھی حصے میں کبھی پریشان ہے ہر بات نہ لکھو کوئی لکھو کوئی چھوڑ دو بات پر ممبر نے اگنی زبان اقدس کو پکڑا اور فرمایا ہر بات لکھو اس زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں کر سکتا ہی نہیں اب بات لکھو اس زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں کر سکتا ہی نہیں ہے ربیل اقبل کا مہینہ ہے تیرہ سال مکمل ہو گئے پاک پر ممبر نے مکہ سے نکلنے کا ارادہ کیا علی کو سلا دیا ابو بکر کو جگا لیا پاک پر ممبر نے علی کو سلایا ابو بکر کو گھر جا کے جگایا مناسب تو یہ لگتا ہے چاگنے والے کو ساتھ لے جایا جائے چکے اس کو ساتھ لے جانا اور اس رات میں لے جانا جب مکہ کے لوگ تلوارے لے کر کھڑے ہو اور سارا مکہ اون کا پیاسہ ہو اس وقت تو مناسب نہیں لگتا کہ دوسرے گھر سے بنا چکایا جائے اپنے گھر میں جاگے ہوئے تو ساتھ نہ لے جایا جائے لیکن رب اس بات کو جانتا ہے کہ بعد میں ایک قوم آئے گی جو یہ کہے گی علی مشکل کشا ہے علی حاجت روا ہے جب کوئی کچھے کا دلیل وہ کہے گے دلیل یہ ہے کہ جب تلواروں کے سائے میں مدد کی ضرورت محمد کو پیش آئی تو فرمایا علی آؤ مجھے تلواروں کے سائے سے نکالو علی آؤ میری مدد کرو علی آؤ میرے ساتھ چلو پہ امبر نے جاگے حمد علی کو سنا دیا ابو پکر کو جگا دیا اور ساتھ لے گئے اور باق پہ امبر کا مستر جس کو ملے وہ بے مثال ہے اور باق پہ امبر کا وجود جس کو ملا وہ بھی بے مثال ہے باق پہ امبر کے مستر پر حضرتِ علی کا اسی ربی و جنبل میں سونا اپنی مثال آپ ہے جردت و بہادری کی انتہائی آدامت ہے جب باہر لوگ کو حاصلہ کیے ہوئے ہو جب ننگی تلوارے ہو جب خون کے پیاسے موجود ہو اس وقت علی کا بسترِ نصول میں سو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے لیکن علی جرمالترا سے میں نے پوچھا علی جب آپ سوے باہر تو برحانہ تلواروں والے میں تھے آپ کو خدرہ محسوس نہیں ہوا گر کے کسی کونے میں سو گئے کسی اور جگہ بستر لگا کے سو گئے علی کہتا ہے نہیں مصطفیٰ کے بستر میں سوڑا اسی بستر کو نشانہ بنانے کے لیے تشمن موجود ہے اسی بستر والے کو دنیا سے ہٹانے کے لیے دشمن پوری پرانی کر کے آیا لیکن علی کہتا ہے میں سو گیا میں نے کہا علی در نہیں لگا علی کہتا ہے بستر مصطفیٰ کا ہے وہ در کس چیز کہ ہوتا ہے یہاں جوان بیٹھے ہوئے صبح صبح کی سے انہیں اٹھین دے ہو کہ نماز کو بات اب میں ہوتا ہے بستر میں نہ پیروں میں دیوے کیا سبتے ہو یہ ہوتا ہے کوئی نہ اب میں اولندے بستر فجر طباب جس سے لے بندہ لیتے سمیں ایمانکاری نرکسو اب میں اولندے بجود بکھری رضائی چھوشبو نہیں ہوتی جس تہم بندہ والے کے دادے کے بستر کیاوے قصد موجود تھا حکمہ کھرہ قصر سرانے میں اچھی موجود ہوتا ہے رضائی میں اچھی موجود ہوتا ہے قدر میں اچھی موجود ہوتا ہے میں کہا علی بڑی سنون دیلی لیل آئیے علی آدم میں حضور دے بستر چکے ہیں ہمیں محسوس ہویا کہ حضور دے گو دے چلا اور حضور نے فرما دیا تھا سبح اٹھنا لوگوں کو ان کی امانتیں سپرد کرنا سب کو امانتیں دینے کے بعد قبا کے مقام پر آنا مجھ سے ملنا پھر اکٹھے مدینے میں چلیں گے عبدالحقیر کے لوگوں میں آپ سے پوچھتا ہوں علی حضور کے گھر میں پلے گا نہیں پلے علی حضور کو بیٹوں کی طرح ہے یا نہیں ہے علی حضور کو پیارے ہیں یا نہیں ہے لیکن اس مشکلات میں جب باگر حملہ ور موجود ہے باپ پر امبر میں تنواروں کے سائے میں علی کوئی صرف سنا دیا تاکہ کافروں کی امانتیں امانتیں کس کی ہیں امانتیں کس کی ہیں بلد آباز سے بولو بلد آباز سے بولو حضور سے بولو امانتیں گافروں کی اور باہر تلواروں والے آفر حضور نے یہ نہیں فرمایا ہوں جو بھئی مبارل آگئے کہ کیلئی امانتنا صادق اور امین مہینو جو مارن آگئے ہو کیڑیاں امانتاں تنوارا لے کے میرے بھوئے تے آگئے ہو کیڑیاں امانتاں ناناں میرا نبی صادق اور امین ہے علی کو تہرا دیا سنا دیا امانتوں کا نگران بنا کر علی صبح ادھنا کافروں کو ان کی امانتیں دینا بس عبدالحقیم کے لوگوں جب یہ بات سمجھ گئے تو اگلی بات سمجھو جو نبی کافروں کی امانتوں کے معاملے میں اتنا حساس ہوگا کہ علی کو اپنے بستر پر سنائے کہ کافروں کو ان کی امانتیں پہنچ جائے میں دوبارہ کہہ رہا جو نبی کافروں کی امانتوں کے معاملے میں اتنا حساس ہوگا کہ علی کو تلواروں کے پہنے میں اپنے بستر پر سنائے تو نبی مسلمانوں کی نمازوں کے معاملے میں کتنا حساس ہوگا کافروں کی امانت ہوگا نگران علی کو منایا مسلمانوں کی نمازوں کے عبابی منایا یا یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کافروں کی امانتوں کے دگران علی کو بنایا اور علی کی نمازوں کے امام ابو بکر کو بنایا بنایا یا نہیں بنایا جو نبی کافروں کی امانتوں کے معاملے میں حساس ہے وہ نبی مسلمانوں کی نمازوں کے معاملے میں کتنا حساس ہوگا حضرتِ حبوب اکر پاک میں عمر کے ساتھ اسی واہر عبی العقل میں حضور کے ساتھ چاہ رہے ایک موقع پر پہنچ کر کہتے یا رسول اللہ آپ کے پہنوں پر بھرم کبھی سوٹ حضور کے قدمے پر بھرم ابو بکر میں قرار ہے کیا وہ سب ریزوں نے ابو بکر کے بیروں کو جھلی نہیں کیا ہوگا بلکل کیا ہوگا لیکن ابو بکر کو اپنے زخموں کی پروائی کو اپنے کندوں میں اٹھایا اور دیت چلنے لگے اس موقع پر شرار کی دمتے سے کہنا چاہتا ہوں جب انہی جو روز رکھ پر خلافت لائے گئے خلافت لائے گئے خلافت لائے گئے آپ ایک موڑیت چاہ کے نمو پتلائے گئے لے گئے یا نہیں لے گئے اور یہاں ایک اور بات بھی کہینا کہتے حضور کے بعد حضور کی بیٹی فاطمہ دربار میں کھڑی رہی حق مانگنے کے لیے گئی حق نہیں دیا گیا سب سے پہلے تو دربار ثابت کرو پہلے تو دربار ثابت کرو دربار تو تھا ہی نہیں حضور مسجد میں حضور کے بعد آنے والے بھی مسجد میں ایک شخص نے مسجد نموی کی توحید کرتے ہوئے یہ کہا جس مسجد میں بی بی کو بلایا گیا میں اس کو مسجد ماننے کے لیے تیار نہیں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں حضور کی بیٹی نے کیا وسیعت کی میرا جنازہ رات کو کھانا کسی کی نظر نہ پڑ جائے جس بی بی نے بل سنات سے گزرنا ہے وہ کم ہوگا دوری اور نظر نیچی کر لو آپ روحے مصطفانے گزرنا ہے جو اپنا جنازہ بھی رات کو اندھوائے جس کا چہرہ سمی پہ چلنے والے کسی پہلے پہرم نے کئی ناحت بے نہ دے پہلے اور چند خجوروں کے لیے کھڑی جائے جا اب ارسالت دھو لفت استعمال پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت فاطمہ دوزارہ گئی ہی نہیں گئی ہی نہیں ارسالت کسی کو بھیجا پہلے 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 پ موجودگی کے سیجے کے ساتھ تعبیر کیا ہر جگہ پر خواہد ہو لیے ہر جگہ پر خواہد ہو لیے بیسے سیاسی محول ہے آج کل لوگ کہتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں مورد دیئے تھے پھر امیس میں بچتائے بیس میں بچتائے پھر کس میں بچتائے بائیس میں بچتائے پھر پیڈی اپنے آگئے تو پھر اور بچتائے اور سب کی بات پتہ کیا ہوتی ہے میں نے کوئی آنے آنے واقتہ بتا ہائی ہر بندر ہی کو چپا عمران کہتے ہیں مجھے آنے والے وقت کا بتا نہیں پیڈی ایم کہتی ہیں مجھے آنے والے وقت کا بتا نہیں بھئی تم نے کہا تھا وہ ان کو سنبھالوں کے چلا ہوگے تو چلا ہو کہتے ہیں ہمیں پتا نہیں تھا ہیتنا دوبھر گیا اور یہ بھی بڑی تاج چوہ ہے اس بات وفاق میں حکومت آ جائے تو ان کے من پسند لوگوں کے کیس ماف پنجاب کی حکومت آ گئی تو پنجاب حکومت کے من پسند لوگوں کے کیس ماف چھوڑ تسائی ہو گئی چھوڑ انار پا کھڑا گیا چھوڑی ہیں جیدی ہیں ایک مہینی رتوانوں کو بیل نہیں چھوڑے جا دیکھیں پوچھو پنجاہ رتوان چالی گروڑ باف پنجاہ گروڑ باف انٹی گرپشن ختم نیب ختم نیب گیسل ختم سارے مہادوں کے پاک صاحب تھی کہ ایمیں آگے تھی بچھوڑ تبسہیں تشوڑے براغی اسلام یہ سارے بات یہ اسلام میں ہر دیکھ کی بات ایک ہی ہے مجھے آنے والے وقت کا کیا پتا تھا مجھے کیا پتا تھا میں آپ سے پوچھنا ہوں جس ایک ذات کو آنے والے وقت کا پتا ہے وہ گون ہے اللہ 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 جس ایک ذات کو برابر آنے والے وقت کا پتا ہے وہ گون ہے اللہ وہ اگر بکر بلائی اللہ 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 جس کو آنے والے وقت کا پتا ہے نبی نے حسنہ دیا اللہ نے قرآن بے بابا کیا دنیا کا فیصلہ مہارتا جھوٹا ہو سکتا ہے رب کا فیصلہ غلط ہو سکتا اللہ لہ اللہ 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 لمحاخر کے لئے یہ مان دیا جائے کہ گئی بھئی تم تو کہتے ہو کہ خلیفہ بلافصل علی ہے تمہارے مطابق تو خلیفہ بلافصل علی ہے تو وہ حضرت عبدالبکر کے پاس کیوں گئی حضرت علی سے مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہتا ہے کہ سلم علی کے حق پہ تو ہو گیا نا قبضہ تو جو بیٹھے ہوئے تھے پونی سے پوچھنا تھا میں نے کہا اچھا اگر پونی سے پوچھنا تھا تو پھر مجھے بتاؤ حضرت فاطمہ دستہارہ جب گئی تو کھجوروں کا سوال لے کر گئی یہ کیوں نہیں کہا کہ منصب علی کہیں چھوڑ دو نبی کی بیٹی منصب پر آت کرنے نہ جائے کھجوروں کا مطالبہ کرنے جائے حق غصر ہو گیا علی جنور جداد ناوناک مربہ میر مسلمانوں کے سیاسی حق کو تہو پالا کر دیا گیا اور نبی کی بیٹی ناوناک مربہ میر پر پھیلے ہوئے اور قیامت تک رہنے والے مصطقہ کے دین کے منصب پر بات نہ کرے چھوڑ دو کی بات کرے اور اگر عمو بکر کا جواب ٹھیک نہیں تھا تو حضرت علی نے اپنی زمانے میں باقی کیوں رکھا عمو بکر کے فیصلے عمر کے دور میں باقی عثمان کے دور میں باقی علی کے دور میں باقی عمو بکر کے فیصلوں پر عمر عثمان علی کا قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ عمو بکر کو سب مانتے تھے اور عمو بکر سب کو مانتے تھے ان دس سالوں میں سبتائیس غزوات ہیں کتنے اور عرصہ کتنے ہیں غزوہ کس کو کہتے ہیں جس نشکر کے سالار آقا ہوں سبتائیس غزوات اور جس نشکر کے ساتھ آقا نہ جائیں لیکن صحابہ کو روانہ کریں ان دس سالوں میں چھپن صحابہ کے نشکروں کو روانہ کریں کتنے کتنے سبتائیس غزوات دس سالوں میں چھپن سرائع دس سالوں میں آپ اس سے امدادہ کریں کہ حضور کا صحابی ایک دن بھی فارد رہا ہی کوئی ہے منافقوں کی چانے ہیں کچھ جگہ لیکن حضور کے جانس آر مفادار ایسے تھے ایک رات کے بیائے ہوئے کے کان میں آواز پڑھتے ہیں ہنیان الجہاد آو جہاد کی طرف بیوی روکتی ہے ایک رات ہزاری ہے پتہ نہیں واپس آو گے یا نہیں آو گے کہاو حضور کی بات کانوں میں پہنچ گئے جب میں رک نہیں سکتا اپنے گھر سے نکلے شہید ہو گئے پاک پر امر نے زخمیوں میں دلاش کیا ایک رات کا دلہ نہیں ملا شہدہ میں دلاش کیا یہ ایک رات کا دلہ نہیں ملا بڑی دیر میں پاک پر امر نے صحابہ کو بنایا اور دکھایا اس کی ذلکوں میں بھی دھر و تازہ پانی کے گدرے ہیں اس کے چہرے پہ بھی دھرے گادا پانی کے گدرے ہیں آقا نے فرمایا یہ حضور مجھے محمد کی بات قدرے گھر سے نکلا حسن تک کرنا گوارہ لگیا اللہ نے میرے صحابی کے اچھ کے نوریوں سے حسن میں لما دیا وزور روانہ ہوئے اور کیا فرمایا فرمایا ہے روم سے رنے جانا ہے روم سے رنے کا مطلب ہے آپ کوئی کہے امریکہ سے مطلب جانا ہے چھوڑے بھلے بندیر کام پڑ دانتے ہیں اے دوڑے ہوئے امریکہ کنے لہتے ہیں خیال انہیں خیال انہیں کنے 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 امریکہ آج کر کئی لوگ لوگوں کو بطارے تمہیں پتہ ہے امریکہ کون ہے تمہیں پتہ ہے تونہیں پتہ ہے تونہیں امریکہ کون ہے میں نے کہا ہوں امریکہ سے جا کے پوچھو ہم گونا ہے تم اللہ کو کیا بتاؤ کہ امریکہ امریکہ سے پوچھو آظم دارد کو ہوئی امریکہ جو مریکہ نہیں آزمدالک کے پسے کی نوک پر آجتے ہیں جائے مندے جائے مندے کدھی بھلوک بیکھی نہ ہوئے جائے مندے کدھی بھلوک بیکھی نہ ہوئے اندہ مرک بھلوک بہتا ہے اگر اس کے ہاتھ لاؤتے چال جائے اندہ نینے کا ہوئے ہاتھ لاؤتے ہیں ہاتھ لاؤتے ہیں پاٹا امریکہ اتنا کچھ ہوا بھی جائے نا 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 میں ہاتھ نہیں لاؤنا پتہ نہیں کہے ہو جائے پتہ نہیں کہے ہو جائے بیس سال پہلے جب امریکہ آیا لوگوں نے کہا خدا کرے جنگ نہ ہو آزمدالک نے کہا تھا خدا کرے جنگ لوگوں نے کہا مولانا آپ کیوں کہتے جنگ ہو کہاں میں ان کی طاقت کو بھی دیکھوں میں رب کی طاقت کو بھی دیکھوں میں دیکھوں میرا رب کتنا دا تک پڑے اللہ معظم تاریخ آج آپ چلے گئے لیکن دنیا گواہی دیتی ہے رب کی طاقت سب سے پڑے گا اللہ معظم تاریخ آج آپ کی اللہ معظم تاریخ آج آپ کی اس وقت جنگ اس وقت کیا ہوا وہاں جب حضور نے فرمایا ہے روم سے لڑنے جانا ہے کہ منافق آدم بے ٹکانگے کوئی نہ انہیں نکیے نکیے جنگل گری ہیں انہوں نے دینہ سما روم نہ کرے رہے لئے فائد لاکھ متے جاسے اور حضور نے جب فرماینا کہ لے آؤ چڑنا لے آؤ تیاری کرو سوالییں تیار کرو چلے روم سے لڑے جانا ہے صحابی کیا لے کے آیا مٹھی جاؤ کی لے کے آیا مٹھی جاؤ منافق نے تانا دیا کہتے گم بیٹھو کہ مٹھیاں جاؤ دیاں لائے گے روم نال پر لڑتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا خبردار میرے درید صحابہ تے گل کرتے تو پہلے ہزار میں نہیں سوچے آئے اِنَّا دی مٹھی جاؤ لابنو اتنی پسندے بعد چاہ کے کوئی اہد پہاڑ بڑا کر سونے خرچ کرے میں محمد غلام نو نہیں ہوں منافقوں نے باتیں کی اچھا باتیں بھی بہانے بھی لگایا جسے لئے اوکھا ٹیمہ میں نے بہانے مو لے گا ایمہ شروط ہوئے کہ چنگے بھلے اسے اوکھا ٹیمہ میں میٹی بھی باہ رہی اوکھا ٹیمہ میں میرے بچے کو خسرہ نہیں کیا دبائی نہ ہوئی قضبہ احضاب پڑھو محنافق حضور سے اجازتیں لینے لگیں اور کیا کہتے ہیں ہمارے گھر کھلے پڑے قرآن کہتا ہے مما ہی یا بھی آورا ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں ہیں ہمارے گے بھاگنے کے بہانے تراز آگا ہے حضور نے فرمایا روم چلاؤ ایک منافق آکھے حضور کو کہتا ہے یا رسول اللہ میں ہی نا آج میں بہتے ہو مہمار ویسا میں ہی نا آج میں بہتے ہو حضور نے فرمایا تھی ایک چھتا جنرائی مطابلہ میں یہ بہت بہانی کرو جود بن قیس اس کا نام تھا اور حضور کو آکے بہانہ کیا لگاتا ہے کہتا ہے جی میں روم لائے بیسا روم دیاں بہتا بڑی گا بھوک صورت ہوتی ہیں انہوں نے بیوک کے میں اپنے ٹپاب نہ رکھ سکسا تھی میرا تقبہ بارد میں 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 عمال ضائع ہو اس سے کی میں منو اجازت نہیں دیں دے وہ علماء میں تھی مداری سے حمز کرنا حضور نے فرمائے یا تم بھی رائے خوش ہو گیا مرد کی بات گئے ہیں مرد کی بات گئے ہیں قرآن جباب میں جا کرتا ہے خجمت ہو جاؤ اللہ نے تمہارا بھی کرنا بسند نہیں کہیں مندر آدھے مندر انہوں نے شکری میں اس کا حسابہ نے نال پر نام شکری ختم محمد کا لوگ کی مہمج کوئی نام شکر اہل بیعت دیکھال ہو بیعت کوئی نام مہت شکر دیکھال نہیں رومن دا مقام میں اہل بیعت باز تیرا قدم رابع پسند نہیں گئی اب ان آستے میں ایک عالم کی fan سن رہا تھا کوئی سیاسی بارتی کا مر کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مجھے قیامت کے دن زنداری کے ساتھ اٹھائے کوئی سیاسی پاندی کا مرکر یہ نہیں کہتا اللہ قیامت میں نواز شریف کے ساتھ اٹھائے ابلان کے ساتھ اٹھائے ہر کوئی یہ کہتا ہے اللہ قیامت میں اتاو نسا بخاری کے ساتھ مجھے میں نے ناقیامتی دعا دیر چھتا ہے مناہ دے نایتو مناہ دے نایتو اپنا چاہیدہ یا کوئی نہ محمد صاحب کی ساتھ امازہ بڑھایا کرو ایم ایم پی اچھوڑ چکے بجمہ شدہ کام میں بلکہ ٹھیک ہے چھوڑ چکیا نگوٹ بھی ہو بس یہ گا ذہن میں بٹھا لاؤ اب مجھے حضر کے بندے نگوٹ دے کے عمر بن خطاب میں نظام نہیں آسکا اب مجھے حضر کے بندے نگوٹ دے کے قمر بن خطاب کے نظام نہیں آسکتا حضور نے صحابہ کو تیار کیا چلو تیار اور کس معصر میں جب کھجوروں کے باہر تیار تھے اگلی فصل تیار ہوئے تھے گھردائیں مک کے لئے ہوتے ہیں اگلی تنہاں ملنے تو پہلے بوجھے ہار لیے ہیں اگلی تنہاں تھے اگلی فصل تھے بندیاں امید ہونے گئے گزور نے فرمایا چلو صحابہ نے مڑ کے کھجوروں کو دیکھ آئے گئے صحابہ نے مڑ کے کھجوروں کی بکلی چوستے تھے اسی بکلی کو نکال کے دوسرے کو دیتے وہ چوستا اسی کو نکال کے تیزرے کو دیتے وہ چوستا ایک ایک سواری پہ گئی کئی باریاں تقسیم ہیں کسی کے پاؤں میں جھوٹا لیں کسی کے پاس تنوار نہیں اور جارے حضور کے ساتھ دنیا کی سپر طاقت سے لڑنے کے لئے اور حضور کے پاس مدینے میں کچھ حضور کے صحابہ آئے کہہ لے گا یا رسول اللہ بیسے کوئی دن سواری کوئی حضور نے فرمائے ہم میں تمہیں نہیں لے کے جا سکتا ان کو اندازہ ہوا کہ سواری نہیں تھی برنہ حضور کے ساتھ جاتے غریب یہ یہ غریب جب حضور کے یہ جواب سن کر کہ سواریاں نہیں ہیں باریاں تخصیم ہوتی یہ بڑے نہ مو ان کا مدینے کی طرف ہوا قرآن بنظر کا شکر کی کہتا ہے قرآن کہتا ہے جب انہوں نے حضور سے چھے رکھ دے گا ان کی آنکھوں میں ہنسو تھے اور ان کے دل میں غم تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے ہائی کاش ہمارے پاس سواری ہے تھی ہمارے پاس سواری ہے تھی مصطفیٰ کے ساتھ جاتے اپنی جان حضور کے اشاروں میں قرآن کر دیتے میں قرآن جاؤں جو عمیر منافق تھے وہ جانے سے رہ گئے قرآن ان پر لانکیں بھیجتا ہے جو غریب جانے سے رہ گئے اللہ انہوں نے غریب صحابہ سے اتنا پیار کرتا ہے ان کی راتوں سے لکننے والے وقت 약وام کی عائدے پڑا دے بڑا دیں عرب اللہ تکفیر علیہ 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 لہلہ مجھے لو گئے کس تک موسیقی